اسلام علیکم ناظرین امیدہ و خیریت سے ہوں گے اس وقت ہم گلگت میں جو الخدمت کا مرکز ہے جماعت اسلامی کا مرکز کے مرکزی آفیس میں ہم یہاں ہیں اور ہمارے سامنے جو شخصیت تشریف فرما ہے یہ گلگت بلتستان کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے امیر ہیں مولانا تنویر حیدری صاحب تو ہم ان سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ ہر سال گلگت بلتستان میں برباری ہوتی تھی یہاں کے گلیشیرز فیل ہوتے تھے اور وہاں سے پوری خلق خدا پنجاب سن تک جناب علی پانی میسر ہوتا تھا اس سال ہم سب گبرائے ہوئے یہ اللہ کا عذاب ہے تو ہم مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آیا یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق بھی کیا یہ واقعی عذاب ہے تو آپ ضرور ہم تک جناب علی اپنا پیغام قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں بتا دیں گے تو جی مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یوسف بھائی بہت شکریہ اس سال موسمی ہے دبار سے میں بھی گلگت بلتستان میں اور اورالپورے پاکستان میں کا جیب صورتحال بنی ہوئی ہے گلگت بلتستان کے تمام پہاڑ جو ہے جو اس وقت سفید ہوتے تھے برف سے ڈھکے ہوتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی کہ وہ یہاں برف کو جو ہے جمع کر کے پھر گرمیوں میں میدان علاقوں کی پانی کے ضروریت یہاں سے پوری ہوتی تھی مگر اس سال بلکل نہ برہباری ہے نہ برہباری کا امکان ہے نہ بادل ہیں پہاڑ سارے جو ہے وہ کالے ہیں ان کا سفید چادر چھن چکا ہے اسی طرح میدان علاقوں کے اندر دھن ہے اور وہاں بھی بارش نہیں ہے یہاں بھی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ساری جو کی خوشک کھانسی کی صورت میں اور بچے بیمار ہیں بڑے پورے سارے بیمار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ جس علاقے میں بے حیائی پھیل جائے تو وہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خوشک سالی جو ہے وہ اس کا عذاب نازل کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں آج کل جو ہے بلکہ پورے پاکستان میں یہ صورتحال ہے بے حیائی جو ہے اپنے عروج پر ہے اسی کے ساتھ ظلم جور کے ایک فضاء ہے جو بھی طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور پر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے کسی بھی صورت میں آفیسز میں جائیں آفیسر جو ہے وہ رشوت کے نام پر ظلم کر رہے ہیں اور اسی طرح حکمران طبقہ جو ہے وہ ریایہ کے اوپر قسم کے چیزیں مہنگی کر کے اور ٹکسز لگا کے اور زمینوں پر قبضہ کرنے کے سوچ کے اور طرق طرق کے مظالم موجود ہیں تمام محکمیں جو ہے وہ ایک اجدہا بنے ہوئے ہیں اور وہ عوام کے اوپیس رہے ہیں تو اسی صورت میں اللہ رب العزت کے جلال کو جو ہے وہ جو شانہ تو لازمی تھا کبھی نہ کبھی یہ عذاب جو ہے ہمارے سر پر جو ہے وہ مسلط ہونا تھا اور گلگت کا ایک مقالہ ہے کہ جو ہے خوشک لکڑی کے ساتھ گیلی لکڑی بھی جلتی ہے تو جو ظالم ہیں ان کے وجہ سے جو مظلوم ہیں وہ بھی پیس رہے ہیں دنیا میں بھی پیس رہے ہیں تو مزید اللہ کے عذاب میں بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس نے کے جو ہے چانسز نظر آ رہے ہیں اس لئے اس پورے صورتحال کے اندر ہم سب کو جو ہے استغفار کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہے اور جو کردود ہمارے ہیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جو ظالم ہیں وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور اسی طرح بہائی ہے اور اللہ تعالی کے نافرمانیاں ہیں تو ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں دوبہ کر لیں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں اور جو ہے اپنے انسانیت کا فریضہ پورا کریں بحیثت انسان ہم نے دوسرے انسان کے لئے اچھائی کا سوچنا ہے اور اچھا عمل کرنا ہے جب تک اس پہ ہم نہیں آئیں گے اس وقت تک اللہ تعالی کا رحم اور کی رحمت وہ جوش میں نہیں آئیں گے یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا محترم عمیر صاحب کی مجھے یہ نقطے ملا کہ آپ کے گفتگو سے جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹ کو مارنے والے چند لوگ تھے عذاب جو ہے پوری قوم پہ آیا یعنی جو اس کے مرتقب نہیں ہے بے آئے کے مرتقب نہیں ہے ظلم جور کے مرتقب نہیں ہے وہ بھی جناب العذاب کا مزہ چکھیں گے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے یہ تو قانون قدرت ہے کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو جو بارش کا اخدار نہیں ہے جس کو اس کی ضرورت نہیں اس پہ بھی برستی ہے اور جس کو ضرورت ہے اس پہ بھی برستی ہے ہوا ہے اکسیجن ہے وہ ظالم کو بھی ملتا ہے مظلوم کو بھی ملتا ہے دریا کا پانی بہتا ہے تو وہ ظالم بھی پیتا ہے مظلوم بھی پیتا ہے اسی طرح اگر کوئی ظالم جو ہے اجتماعی جو ہے عذاب کو دعوت دیتا ہے اور ظلم جب معاشرے میں عام ہو جاتا ہے اس کی جو ہے بڑتری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح بہائی عام ہو جاتی ہے ایک دو واقعات سے جو ہے یہ عذاب اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تو جب یہ معاملات عام ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے جو عقلیت کا طبقہ مظلوم والا تو وہ بھی پیس جاتا ہے خیر آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا عاجر اس کو دے گی اور دنیا کے اندر جو ہے اللہ بیٹ میں وہ سب آ جاتے ہیں جس طرح ایک پیغمبر کا واقع ہے کہ اس کے زمانے میں جب عذاب آیا تو فرشتون اللہ سے کہا کہ یہ اللہ یہاں پہ ایک بہت عابد زہد بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہا کہ سب سے پہل اس عابد زہد کو جو ہے وہ اس کو پر عذاب نازل کرو کیوں کہ وہ اپنے کٹیہ کے اندر بیٹھ کے صرف عبادت کر رہا ہے اور قوم جو ہے بہائیائی میں قوم اللہ کے نافرمانی میں اور ظلم و جبر میں مبتلا ہے یہ ان قوم کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں لارا بہائی سے نہیں بچا رہا ظلم سے نہیں بچا رہا ظلم جور سے جو ہے لوگوں کو باس رکھنے کے لئے تلقیل نہیں کر رہا تو اگرچہ ذاتی فعل تو اس کا عبادت کا تھا مگر انسانوں کے لئے انسانیت کے لئے اس کا کوئی عمل نہیں تھا تو وہ بھی لپیٹھ میں آ گیا اور سارے قوم بھی لپیٹھ میں آ گئی آج ہمارے لوگ بھی جو اگرچہ براہ راز ظلم و جبر کے اندر یا بہائیائی کے اندر یا اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ملوث نہیں ہوں گے مگر خاموشی بھی وہ ملوث ہونا ہے کوئی ظلم و جبر کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو کرتے ہو دیکھ کے خاموش رہنا یہ بھی بزات خود ایک جرم ہے اس لئے میری گلگت بلدستان کے تمام قوم سے اپیل ہے کہ وہ خود بھی انسانیت کے درجے پر فائز ہو جائیں اور دوسروں کو بھی انسانیت کے گرہ ہوئے مایار کو بلند کر کے ان کو دوبارہ انسانیت کے مایار پلانا دوسروں کے لئے فائدہ من بنانے کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسروں کو محبت کی تلقین کریں ایک دوسروں کو نفرت ختم کرنے کی تلقین کریں ایک دوسروں کو سہولیات پہنچانے والا انسان بنائے خود بھی بنائے دوسروں کو بھی بنائے اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی انسانیت کی میراج نصیب کرے اور ایک دوسروں کی ہمدرگی کے ساتھ اس معاشرے کو جنت بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب کرے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين